خبر پچھے منگال سے جہاں بیر بھوم علاقے میں مندر پریسر میں سادھو کے لٹکائے جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے تو بی جے پی نے ممتہ کی نیتیوں کو اس کے لیے ذمہ دار اٹھارایا ہے تو وہاں پر سادھو کی ہتیا ہوئی ہے بیر بھوم علاقے میں اور بی جے پی نے سیدھے ممتہ پر حملہ کیا ہے بی جے پی نے تامیت مالویہ نے سادھو کی ہتیا کو لے کر ممتہ بنرجی اور ٹی ایم سی پر کئی سوال کھڑے کیے ہیں عمیت مالویہ نے کہا ہے کہ اید پر ایک سبھا میں ممتہ بنرجی بھرکاؤں سامپردائک بھاشن دیتی ہیں ایک وشیش سمدائے کو لڑنے کے لیے اکساتی ہیں اید کی ایک سبھا میں ممتہ بنرجی نے سی ایم یوگی پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا تھا وہاں ہر سمیں ٹھوک دو ٹھوک دو کرتا ہے اگر سب ساتھ آ جائیں گے تیا نہیں چلے گا یہ ممتہ کا بیان ہے سوال ہے کہ کارون بہستہ پر سی ایم یوگی کی سکتی یوپی کو دنگا مکت پردیش بناتا ہے جبکہ ہر تیوار میں پسچی منگال میں سامپردائک دنگا نشت روپ سے ہوتا ہی ہے مرشنہ چار کے دلدر میں دھنسی ہوئی اور فسی ہوئی ٹی ایم سی سرکار کے لیے اس دور میں سب سے بڑا سنکٹ اس کے ماں مارٹی مانوش والی چھوی پر ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا موکی منتری ممتہ بنرجی سامپردائک دھروی کرن کر کے اپنی شاک کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارے سمادہ تھا پرسینجید بکشی جوڑ چکے ہیں کولکاتا سے ہمارے ساتھ اس خبر پر پرسینجید دا جس طرح سے یہ سادو کی اتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے بی جے پی نے حملہ بولا ہے کیا ٹی ایم سی کی طرف سے کچھ اس معاملے پر کہا گیا یا موکی منتری کی طرف سے کوئی بیان دیا گیا ہے نہیں نہیں دیا گیا لالچال بات ایسا ہے کہ ہم جانتے ہیں دو آجار اکیس کی چناؤں کی پہلے سے یہ جو طریقہ ہے یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے اور اس کو بار بار ترنمول کانگریس کی اور سرکار کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ سویسائیڈ ہے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم پندرہ سے بیس بی جے پی کاہ کرتا ہوں کو ہم لوگوں نے اس سماعے پر دیکھا تھا اس طرح سے پیڑے سے لٹاتے ہوئے تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا آج اگر یہ سادو کی ڈیڈ باڈی کی بات کرے تو یہ آج کا کہانی نہیں ہے یہ دو آجار اکیس کی پہلے سے کہانی آئے اور اچانک پورے دیش میں سے صرف بنگال میں بی جے پی کہہ کرتا اور ہندووں نے اس طرح سے پیڑے سے لٹک کے سویسائیڈ کرنے لگے یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اگر یہ کوئنسیڈنس کو ساتھ میں جوڑے تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کوئی ایک ساجیس جڑے ہوئے ہیں لیکن سرکار کی طرف سے اور تنمول کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے اور اس بار بھی نہیں دیا گیا اور جو ایڈ کی بات آپ کہہ رہا ہے اور ریڈ روڈ یہ پورے ہندوستان میں جانے ہوئے جگہ رہا ہے اسٹن کمانڈ کی سامنے یہ ریڈ روڈ ہے یہاں پہ ایڈ کا ہر سال یہاں پہ جو نماز آئے وہاں پہ چیف منسٹر بننے کی بعد ممتہ بیند جی آنے لگے رہے ہیں اور وہی پہ انہوں نے ایک ایڈ کا منچ ہے یہ ایک تیوبار کا منچ ہے یہاں پہ جس طرح سے انہوں نے پرسو بھاشن دیا ہے جس سے لگے گا کہ وہاں پہ جو لوگ اکاتا ہوئے ہیں نماز آدھا کرنے کے لیے وہ سارے انٹی بی جے پی ہے وہ سارے بی جے پی کو گالی دینے کے لیے ہی وہاں پہ ایڈ میں نماز آدھا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے رام نمومی کے دن صبح بتائے تھے کہ مسلمان علاقے سے ہندو کو جانا نہیں چاہیے رام نمومی کا جلوس لے کے یہ جس طرح سے ایک طرح کی بھڑتوں بھانت اسی طرح سے ایڈ کی منچ سے بھی انہوں نے پوری طرح سے ایک پولٹیکل بھانت دیئے اور بی جے پی کے خلاف جس طرح سے بھڑتانے کی کام کیا ہے وہ کافی دکھد ہے اور چیف منسٹر کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے انکل سووانی اور اسی کو لے کر بی جے پی نے حملہ بولا ہے بہت بہت شکریہ دادہ آگے بھی ہم آپ سے ایسے مدوں پر چرچہ کرتے رہیں گے